اب حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا پیار کرتے ہوئے آگے پڑھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ وہاں سے کابل آبار اٹھ کر سامنے آکے کھڑا ہوا وہاں کورسی پر ایک کابل آبار بیٹھا ہوا تھا یعنی یہودی عالم وہ اٹھ کر سامنے آکے کھڑا ہوا ایک عیسائی عالم پادری آکے کھڑا ہو گیا حضرت ابو طالب کے سامنے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو حضرت ابو طالب نے کہنے لگے اس پتھر پر لٹا دیتے ہیں ہوتا یہ تھا کہ مکہ میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے فوراں جتنی جلدی ممکن ہوتا تھا وہ پتھر پر لٹا دیا جاتا تھا ایک جگہ تھی وہاں لٹا دیتے تھے ایک اجدہہ اور دور ہٹ جاتے تھے اجدہہ نکل کر وہاں آتا تھا وہ اگر بچے کو تکلیف پہنچاتا تھا تاریخ ہے بھئی یہ مکہ کی اب مجھے نہیں پتا حالات کتنے خراب تھے وہاں کہ وہ ساپ نکل کر وہاں آتا تھا اجدہہ اور وہ بچے کو اگر تکلیف پہنچاتا تھا اگر بچے کو رولا دیتا تھا تو کہتے تھے یہ حلال رستے سے نہیں آیا ممبر کا کچھ عدد ہے اور اگر وہ دیکھ کر چلا جاتا تھا سونگ کر چلا جاتا تھا اور بچہ تکلیف نہیں اٹھاتا تھا تو کہتے تھے یہ حلال رستے سے آیا ہے کہ ابو طالب کہاں لے جارا ہو اپنے بچے کو لٹا ہو یہاں حضرت ابو طالب کو کیا استراب میرے مولا علی کو حضرت ابو طالب نے اس پتھر پر لٹا دیا عبدالحسن بھائی آپ بول نہیں رہے بہت دیو سے ایک مرتبہ وہ لٹا دیا اس پتھر پر حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو تو پیچے ہٹے تو اجدہہ نکل کر آیا اب میں یہ والا جو بیان ہے نا یہ آپ کی بھرپور توجہ جاؤں گا وہ اجدہہ نکل کر آیا جیسے ہی مولا کائنات پر اس نے اپنا پھن پھیلایا میرے مولا نے اپنا ایک ہاتھ اس کے موں میں دیا اور اس کے ایک جانب کے کلے کو پکڑ لیا گال کو پکڑ لیا دوسرا ہاتھ بلند کر کے اس کی دوسری گال کو پکڑ لیا اور دونوں گالوں کو پکڑ کے چھیر ڈالا دونوں گالوں کو پکڑ کے میں نے ایک اپنے بیان کے ابتدا میں کہا تھا کہ انسان کی شخصیت میں چار چیزیں دخیل ہیں ان میں سے ایک چیز ہے خاندانی اثرات علی اس امام کو کہتے ہیں جن کے خاندان میں شجاعت ہے میرے مولا نے دونوں کلے پکڑ کے چھیر ڈالا عربی زبان میں ساپ کو کہتے ہیں حیہ اور کسی چیز کو دو نیم میں سے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ میں کوئی کاغذ نکالوں اور اسے پھاڑ ڈالوں جیسے ہی میرے مولا نے ساپ کو ایسے پھاڑا آواز آئی حیہ درہ حیہ درہ جب ہزاروں آوازیں بلند ہوئی نا حیہ درہ تو محسوس ہونے لگا حیہ درہ حیہ درہ حیہ درہ نام ہی اس منیات پر ہے کہ حیہ درہ اور نہیں کر رہے آپ حیہ درہ میرے مولا حیہ درہ ماشاء اللہ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد بس میں اس و اس روایت پر اپنے بیان کو آج کے بیان کو مکمل کر دوں گا مجھے ابھی سبق انٹا ہو گیا پڑھتے ہوئے جی تو ایک مرتبہ جب آوازیں بلند ہوئی حیہ درہ حیہ درہ حیہ درہ اس نے تو سامپ کو پھڑ دیا اس نے تو سامپ پھڑ گیا سامپ چھر گیا سامپ مڑ گیا تو حضرت ابو طالب آگے بڑھے اپنے بچے کو لبوں پر پیار کرنے لگے جی رخصاروں پر بوسے لینے لگے پیار کرتے ہوئے آگے بڑھے تو پھر وہ آگے بڑھ کر سامنے آگے کھڑے ہوئے حضرت نے فرمائے اب کیا مسئلہ آئے وہی سارے افراد جنہوں نے پہلے روکا تھا پھر آکے کھڑے ہو گئے حضرت نے فرمائے اب کیا مسئلہ آئے کہنے لگے ابو طالب تمہارے بچے نے قسورتی ختم کر دی پیمانہ توڑ دیا آج کے بعد ہم کیسے تیہ کریں گے آئندہ کیسے تیہ کریں گے کون بچہ حلال رستے سے آیا ہے کون حرام رستے سے آیا ہے حضرت نبی مکرم چچا کے برابر میں کھڑے تھے کہنے لگے چچا ان سے کہہ دو یہی بچہ کا سوٹی ہے سلامات پڑھیں گے محمد و آل محمد